سلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹک ٹک خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیپ کٹ میں بیٹ کے ساتھ کس طرح ساؤنڈ لگوانا ہے تو کیپ کٹ کو سب سے پہلے اوپن کریں گے نیو پروجیکٹ میں جائیں گے اور یہاں پر جس ویڈیو پر آپ نے ساؤنڈ لگوانا ہے بیٹ کے ساتھ ٹک کا تو اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور نیچے ایڈ پر کلک کرنا ہے پھر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ساؤنڈ ہے اس کو آپ نے موڈ کر دینا ہے ختم کر لینا ہے اور ایڈ آڈیو پر نیچے کلک کرنا ہے پھر آپ نے ایک سٹیکٹڈ پر کلک کرنا ہے آپ نے گیلری میں پھر جانا ہوگا اور پھر آپ نے اسی ویڈیو کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ نے پہلے سیلکٹ کیا تھا اس پر کلک کر کے نیچے آپ امپورٹ ساؤنڈ اونلی پر کلک کریں گے تو آپ کا جو اس کا ساؤنڈ ہے وہ اونلی مطلب یہاں پر آ جائے گا اکیلا تو اب یہاں پر ہم ٹک ساؤنڈ کس طرح ایٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ نے پھر ساؤنڈ پر کلک کر لینا ہے اور سرج بار میں یہاں پر بیٹ ساؤنڈ آپ نے سرج کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ کا نیٹ بھی آن ہونا چاہیے تو یہاں پر ہمارے ساتھ سامنے آ چکا ہے پہلے والا جو ہے یہ ٹک ساؤنڈ ہے تو پلس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح آپ نے ویڈیو کے ساتھ نہیں ایڈجسٹ کرنا آپ نے ساؤنڈ پر یہاں پر جو ساؤنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا شارٹ لگ چکا ہے جو پہاڑ کا جیسے نشان بنا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ ہم نے سیٹ کر لینا ہے تو پھر جو ساؤنڈ ہے نیچے والا اس پر ہم کلک کریں گے اور اس کو کوپی کریں گے نیچے سے اور اس طرح اس طریقے سے سکرول کر کے آگے یہاں پر لیائیں گے یہاں پر ہمارا جو ہے دوسرا شارٹ لگ چکا ہے تو اس کو ہم یہاں پر لگا لیں گے پھر کوپی کریں گے اور پھر آگے سکرول کریں گے اس طرح لے جائیں گے آگے دوڑا سا اور یہاں پر ہمارا جو ہے شارٹ کہا پر جس طرح جہاں پر ہمارا شراٹ لگ چکا ہے تو اسی حساب سے ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے سوری سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس کو جو اس کا ویلیم ہے اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے تو اس طرح ہم بڑھا دیں گے اس کا جو ڈککہ سون ہے اس کا ویلیم ہم بڑھا دیں گے جہاں پر جتنی آپ لگائیں گے تو اس کا ویلیم آپ کا جو ہے پل ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو آپ کا سب سے جو اپنا جو کرکٹ کا جو ساؤنڈ ہے اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کا جو والیوم ہے اس کو آپ نے ٹونٹی یا ترٹی تک لانا پڑے گا اس طرح آپ لیائیں گے تو آپ کا جو ساؤنڈ ہے اٹکوالا وہ بالکل جو ہے آپ کا سمپلی بن جائے گا اور اس کا جو ساؤنڈ ہوگا جس طرح کہ پہلے آپ نے پریویو میں چیک کیا کہ آپ کا ساؤنڈ جو ہے بالکل ایک مخبصورت طریقے سے آ چکا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں